سلام علیہ نرد کنی ببدیر شاہ سلام علیہ تنم فرسودہ جہاں بھارات حجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جہاں بھارات حجران یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ تنم آخر نمائی جلوائے دیدار جامیرہ تنم آخر نمائی جلوائے دیدار جامیرہ زید مطفے تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ بروزین طول کو گناہ بروزین طول کو گناہ تنم آخر نمائی جلوائے دیدار جامیرہ تنم آخر نمائی جلوائے دیارہ بروزین طول کو گناہ تنم آخر نمائی جلوائے دیارہ تنم آخر نمائی جلوائے دیارہ آخر نمائی جلوائے دیارہ آخر نمائی جلوائے دیارہ نمائی جلوائے دیارہ آخر نمائی جلوائے دیارہ تنم آخر نمائی جلوائے دیارہ آخر نمائی جلوائے دیارہ تنم آخر نمائی جلوائے دیارہ آخر نمائی جلوائے دیارہ گھر کا گھر زب زبور نے بھولا کر دیا اس کی شانے اطرہ پیلا ہوں سلام مصطفیٰ جانے تحمد پیلا ہوں سلام کائنات دے رنگ برنگ کھانے کائنات دے رنگ برنگ کھانے یا رسول اللہ میں تیری جمادی روٹی تو بہار دے راں کائنات دے رنگ برنگ کھانے تیری جمادی روٹی تو بہار دے راں لگے بس تے فلکدار چان لاکھے گھنگ برنگ خزرادی چوٹی تو بہار دے راں آسا ملے جے بھاک کاریم والا تیرے ہاتھ دی سوٹی تو بہار دے راں لگلتان سردار جے شہن شاہی میں تیرے پر دے دی تو بھی تو بہار دے راں آنکھا دست بستا اے تھڑے حاضر اولان بھیج کرتے ہیں قلامہ سب حاضرین کو ذہنی روحانی مالی ماشی جسمانی پریشانی ہو اور بیماری ہو اور دکھوں سے آزاد کرتے ہیں آمین یا رب العالمین ان سب کے دل میں جو محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس آگ کو اور بڑھکا دے آمین یا اللہ اس لذت کو اور زیادہ کر دے آمین اس تڑک کو اور زیادہ کر دے آمین اے مولا ایلر ادھر دیکھنے کی بجائے سوال و جواب کرنے کی بجائے ہمیں توفیق دے کہ ہم کاسا پکڑیں اور جائیں مدینہ شریف اور کمبتِ خزرہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اے مولا تیرا پاک فرمان ہے مولا تیرا پاک قرآن میں فرمان ہے جب تم اپنے ساتھ اتنا زیادتی ظلم کر لو کہ تمہیں کوئی بخشش کا رستہ نظر نہ آئے مجھے پکار پکار کے تھک جاؤ میں تمہیں معافی نہ دوں اے اللہ کتنا ہی تو کمال ہے معافی بھی تو نہیں دے رہا اور رستہ بھی تو ہی بتا رہا ہے اے مولا تُو قرآن میں فرماتا ہے اے ظالموں جب اپنی جانوں پہ تم ظلم کر لو تمہاری زبان بے لگام ہو جائے تمہارے ہاتھ بے لگام ہو جائے اور تم اپنے ساتھ زیادتی کر لو اب تمہیں سمجھ آ جائے یقین ہو جائے کہ ہم نے جو ظلم زیادتی کی ہے اپنے ساتھ اس گناہ کی ہمیں معافی نہیں ملے گی تو مولا تیرا فرمان ہوتا ہے جاؤ میرے محبوب کے در پہ اے اللہ تُو محبوب کے در پہ بیج کے ہمیں رازی کرنا چاہتا ہے تو یا اللہ ہم پہلے ہی جانا چاہتے ہیں اس در پہ مولا تیرا پاک فرمان ہے جاؤ میرے محبوب کے در پہ اور اس در پہ جا کے یہ عرض کرو فَسْتَغْفَرُ اللَّهِ اے اللہ ہماری مغفرت فرمان اور پھر بھی میں تمہیں معاف نہ کروں پھر تم بولو وَسْتَغْفَرَلَهُمْ رَسُولُو جب تک میرے محبوب کو تم رازی نہ کر لو ایسی ادائے نہ پنا لو ایسی وفا قائم نہ کر لو کاسا پکڑ کے گمبت خزرہ کے دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو جاؤ اور میرے محبوب تمہیں پیار سے دیکھ لے کہ میرے در پہ آیا ہے میں نے اسے خالی نہیں بیجنا اے اللہ پاک پھر تو فرماتا ہے تواب الرحیمہ میری توبہ تمہارے اوپر اس طرح آئے گی کہ جیسے میں نے پہلے ہی قبول کر لی ہوئی اور میں تمہارے اوپر رحم بھی کر دوں گا نہ چمنے گلستان سے پھول اور کلیاں مانگ نہ باغے پھولوں کے باغ سے پھول اور کلیاں مانگ نہ تیارے غیر سے قسمت اپنی بلی مانگ مانگنے کا اگر تیرا ارادہ ہی ہے عزیز تو کاسا پکڑ ہاتھ میں جاہ مدینہ کی گلی مانگ اے مولا کریم ہمیں اتنی مولت دے دے کہ ہم مدینہ کی گلی مانگ لیں ورہاں صدقہ مانگ لیں خیرات مانگ لیں اے اللہ ہم فقیر بن کے وہاں جائیں اور مانگتے مانگتے دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جائیں اور جب اس دروازے پہ جائیں تو جامی کا واسطہ دیں کہیں کہ میں مسکین اور حاک سار ناتوان یعنی میرے اندر عمد بھی نہیں ہے میں جامی آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک یقین ہے جب روز قیامت ہوگا اور ہم گناہ گار وہاں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ یقیناً چون بازو شفاعت رہاں آپ اپنے شفاعت کا بازو ہمارے سر پہ بلاند کر دیں گے اور آپ کا اتنا عط مبارک ہوگا کہ گناہ گاروں کے سروں پہ سب پہ آ جائے گا اللہ فرمائے گا محبوب جتنے تیرے آت کے نیچے آئے ہیں یہ سارے جنتی ہیں اے اللہ ہم سب کو جنتی کر دیں اور ہمیں دوزہ کی آگ سے بچانے اللہ ہمیں دوزہ کی آئے ہیں